بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی على رسول کریم شبہ معراج کے حوالے سے کچھ جو عوام میں غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے وہ اس کا اضالہ کرنا مقصد ہے یہ جو مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج آج کی رات ملی ہے یعنی ستائیس رجب کو تو یہ بات بالکل غلط ہے اس بارے میں ہمارے پاس کوئی بھی صحیح مستند روایت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کس رات ہوئی ہے بس اتنی بات ہے کہ پانچ نبوی یعنی نبوت کے پانچوے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں اور اللہ تعالی نے وہاں آپ کو اپنی قدرت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالی نے آپ کو دکھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء کرام کی امامت کی ہے یہ سب باتیں تو صحیح حدیث سے ثابت ہیں لیکن وہ رات کب ہوئی ہے یعنی وہ ڈیٹ کونسی ہے چونکہ اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس میں کوئی فضیلت والا عمل ثابت نہیں ہے اس لئے ہمیں شریعت نے اس رات کا نہیں بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث ہے من احدث فی امرنا حذا ما لیسا منہو فہوا رد وفی روایت فہوا مردود جو ہمارے دین میں کوئی ایسا کام کرے جو ہم سے ثابت نہیں ہیں تو اس کا وہ عمل مردود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد بھی کئی سال زندہ رہے ہیں ایک روایت کے مطابق اٹھارہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی واقعے کے بعد زندہ رہے ہیں تو اٹھارہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معراج والی رات آئی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو اپنے کسی قول سے عمل سے کہیں بھی ترغیب نہیں دی کہ اس رات میں عبادت کرنی ہے یا اس رات میں عبادت کا زیادہ ثواب ہے کہیں بھی ثابت نہیں ہے تو اس رات کو فضیلت والی رات اس معنی میں سمجھنا کہ عبادت کا کوئی اضافی ثواب ملے گا یا کوئی عبادت کی رات ہے تو یہ بھی دین پر ایک زیادتی ہے جس سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے کون سی راتیں عبادت کی ہیں اور کون سی نارمل راتیں ہیں جن میں عبادت ثواب تو ہر رات میں عبادت کرنا ہے لیکن اضافی جو فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں وہ لیرت القدر ہے تو شب مراج میں کہیں بھی نہیں ہے کہ کوئی اضافی ثواب ملے گا تو اس لیے اس رات میں کوئی اضافی ثواب کی نیت سے عبادت کرنا ہے یہ بیدت عمل کہلائے گا تو اس سے اشتناب کرنا چاہیے